کھروت ایک منٹل وومٹ یعنی مانسیک اُلٹی کی طرح ہے جب ہمارے من اور آتما میں کچھ غلط پرویش کر جاتا ہے تو ہمارا پورا وقتتو اسے باہر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیا اسے کسی پر اُگلنے کی ضرورت ہے؟ سماج ہمیں اسے نیانترت کرنے کو کہتا ہے کیونکہ لوگ اسے دوسروں پر فینک دیتے ہیں لیکن کھروت کو کسی پر پھینکنے کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے آپ باتھروم میں جا سکتے ہیں لمبی سیر پر جا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا ہے جسے تیجی سے گتویتی کی ضرورت ہے تاکہ وہ ریلیز ہو سکے تھوڑی جوگنگ کریں اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ ریلیز ہو گیا ہے یا ایک تکیہ کو لے کر اسے ماریں تکیہ سے لڑیں اور تکیہ کو کاٹیں جب تک آپ کے ہاتھ اور دانت آرام محسوس نہ کریں پانچ منٹ کی کتھارسز میں آپ ان برڈن محسوس کریں گے اور ایک بار جب آپ یہ جان لیں گے آپ کبھی بھی اسے کسی پر بھی نہیں پھینکیں گے کیونکہ وہ پونڈ روپ سے مرکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریورتن میں کرود کو ویکٹ کرنا ہے لیکن کسی پر نہیں کیونکہ اگر آپ اسے کسی پر ویکٹ کرتے ہیں تو آپ اسے پوری طرح سے ویکٹ نہیں کر سکتے آپ شاید کسی کو مارنا چاہیں گے لیکن یہ سمبھو نہیں ہے آپ کسی کو کاٹنا چاہیں گے لیکن یہ سمبھو نہیں ہے لیکن یہ سب ایک تکیہ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تکیہ کا مطلب ہے پہلے سے ہی پربودھ تکیہ پربودھ ہے ایک بودھ تکیہ پرتکریہ نہیں کرے گا اور تکیہ کوئی عدالت میں نہیں جائے گا اور تکیہ آپ کے خلاف کوئی شطرطہ نہیں لائے گا اور تکیہ کچھ بھی نہیں کرے گا تکیہ خوش ہوگا اور تکیہ آپ پر ہسے گا کروڈ کو ایک نئی درشتی سے دیکھو اور اسے سوست طریقے سے بیق کرنے کی کلا سیکھو تمہارا کروڈ تمہاری شکتی ہے بس اسے صحیح دشاں میں موننے کی ضرورت ہے چنان